دوستو تین بار بہترین ادھاکار کا ایوارڈ حاصل کرنے والی ماضی کی معروف ادھاکارہ فردوس بیگم انتقال کر گئی ہیں معروف ادھاکارہ فردوس بیگم اسی سال کی عمر میں انتقال کر گئی انہیں برین ہیملچ ہونے پر حسبتال میں داخل کروایا گیا تھا جہاں پر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی فردوس بیگم نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1963 میں بننے والی فلم فانوس سے کیا تھا مگر انہیں شروع میں جو شہرت ملی وہ 1965 میں اندیز ہونے والی فلم ملنگی سے ملی اور ملنگی فلم نے انہیں سپر سٹار بنا دیا اس فلم میں آپ کے ہیرو تھے فلم سٹار اکمل فلم سٹار اکمل کے ساتھ جوڑی آپ کی بہت ہٹ ہوئی اور لوگوں نے پسند کی اور پھر دونوں نے شادی بھی کر لی تھی مرہوم اداکار اکمل آپ سے محبت کرتے تھے اور شادی کے بعد انہوں نے گلبرگ کے علاقے میں ایک مارکیٹ خرید کر اس کا نام فردوس مارکیٹ رکھ دیا تھا جو آج بھی مقبول ہے دوست اب بات کرتے ہیں اس فلم کی جس میں فردوس نے اپنی اداکاری کے جہر دکھا کر برے سگیر میں پنجابی فلموں کی سپر ہٹ اداکارہ کا عزاز اپنے نام کر لیا جی ہاں میں بات کر رہا ہاں 1970 میں بننے والی فلم ہیر رانجا کی ہیر رانجا نے فردوس کو سپر سٹار بنا دیا ہیر رانجا میں فردوس کی اداکاری ڈائلیک ڈلیوری اور رکس کو بہت سراہا گیا اداکارہ فردوس کی جوڑی اکمل صدیر یوسف خان اجاز درانی کے ساتھ بہت مقبول ہوئی لیکن آج بھی آپ کو جو یاد رکھا جاتا ہے وہ اداکار اجاز درانی کے ساتھ ان کی فلم ہیر رانجا کی نسبت سے یاد رکھا جاتا ہے فردوس بیگم نے دوسری شادی فلم ساز شیخ نظیر حسین سے کی تھی فردوس بیگم نے 1976 میں فلم ڈسٹری کو خیر بات کہا دیا تھا لیکن پھر 1984 میں دوبارہ وہ سکرین پر جلوہ گر ہوئی فردوس نے اپنے فنی سفر کے دوران 170 فلموں میں کام کیا فردوس نے اردو پنجابی اور پشتو زبان کی فلموں میں کام کیا اور آپ کی بہترین اداکاری کو دیکھتے ہوئے انہیں تین بار اوارڈ بھی ملا فردوس بیگم کی اگر اولاد کی بات کریں تو ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے آپ کی مشہور فلموں کی بات کریں تو ان میں فلم ملنگ، خاندان اور اورس میت ہیر رانجا شامل ہیں فلمی حلقوں میں آپ کی وفات پر گہرے رنچ اور دکھ کا اظہار کیا گیا ہے آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تا فرمائے آمین دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی